السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ وصلاة و السلام علی رسول اللہ اما بعد معزز ناظرین آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے حکم سے فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کا سجدہ کیا تھا ابلیس بھی اس حکم میں شامل تھا لیکن اس نے انکار کر دیا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین نے اسے رجیم یعنی مردود قرار دے دیا اور اللہ رب العالمین نے اسے جو ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے دربار سے دھتکار دیا نکال دیا اسی موقع سے ابلیس نے اللہ رب العالمین سے یہ وعدہ کیا تھا کہ اے اللہ جس کی وجہ سے تو نے مجھے گمراہ قرار دیا ہے جس کی وجہ سے تو نے مجھے مردود قرار دیا ہے میں اس کو گمراہ کرنے کے لیے اسے تیرے راستے سے بھٹکانے کے لیے میں ہمیشہ کوشش کرتا رہوں گا کبھی سامنے سے آؤں گا کبھی پیچھے سے کبھی دائیں سے کبھی بائیں سے چنانچہ یہ کوشش اس نے اسی دن سے کرنا شروع کر دیا حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی حوہ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے جنت میں رہنے کی اجازت دے دی تھی ابھی تک ان کو دنیا میں واپس نہیں بھیجا گیا تھا دنیا ہی کے لیے انہیں پیدا کیا گیا تھا زمین پر لیکن بھیجا نہیں گیا تھا حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی حوہ وہیں جنت میں رہ رہے تھے ابلیس بھی وہیں تھا اللہ رب العالمین کی طرف سے اجازت تھی کہ اے آدم اے حوہ جنت میں جہاں چاہو رہو جو چاہو کھاؤ لیکن اس درخت کے قریب نہیں جانا اس درخت کے قریب نہیں جانا ورنہ تم دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے ابلیس نے ان دونوں کو بہلانا پھسلانا ورغلانا اور گمراہ کرنا شروع کیا اور ابلیس ان دونوں کے پاس آ کر کے کہنے لگا جانتے ہو کہ اللہ نے تم دونوں کو اس درخت کا پھل کھانے سے کیوں منع کیا ہے اس نے دو فائدے بتائے پہلا فائدہ یہ کہ اس درخت کا پھل کھاؤ گے تو فرشتہ بن جاؤ گے یعنی یہی پر ہمیشہ ہمیشہ رہنے کا موقع مل جائے گا اور دوسرا فائدہ یہ بتلایا کہ ہمیشہ زندہ رہو گے تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی اس طریقے سے ابلیس نے جال بچھایا اور ان دونوں کو اس درخت کا پھل کھانے پر اکسایا نتیجہ یہ ہوا فَدَلَّهُمَا بِغُرُورِ ان دونوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا اور پھل کھانے کے ساتھ ان کے جسم پر جو کپڑے تھے وہ اتر گئے اور پھر انہوں نے درخت کے پتوں کو توڑ کر کے اپنے جسم کو چھپانا شروع کیا یہ مکمل واقعہ ہے مکمل بات ہے اب یہاں پر چند ایک بات ہے بعض لوگ ہمارے بھائی یہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے ہوا نے ابلیس کی بات مانی تھی اور یہی سے عورت کو برا کہا جاتا ہے کہ اگر ہوا نے غلطی نہ کی ہوتی تو ہم جنت میں ہوتے جبکہ یہ سراسر غلط بات ہے اللہ رب العالمین نے کہا ہے ذکر کیا ہے قرآن فَأَكَلَا مِنْهَا ان دونوں نے اس درخت کا پھل کھایا تھا نہ ہوا نے پہلے پیش قدمی کی تھی اور نہ ہی آدم علیہ السلام نے بلکہ دونوں نے درخت کا پھل کھایا تھا یہ پہلی غلط فہمی ہے جو کی نہیں ہونی چاہیے دوسری بات یہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ آدم اور ہوا نے اگر یہ غلطی نہ کی ہوتی تو ہم بھی جنت میں ہوتے جبکہ یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ اس غلطی کی وجہ سے اللہ نے ان کو زمین پر نہیں بھیجا بلکہ زمین ہی کے لئے اللہ رب العالمین نے انسانوں کو پیدا کیا تھا انسانوں کی تخلیق انسانوں کی پیدائش جو ہوئی تھی وہ زمین ہی کے لئے ہوئی تھی یہ غلطی ایک وجہ بن گئی سبب بن گئی زمین پر بھیجے جانے کی ورنہ اللہ رب العالمین نے انسان کی اصل تخلیق زمین کے لئے کی تھی دیسا کہ اللہ نے کہا تا اینی جاعلن فی الارض خلیفہ ایسے ہی ایک اور بات وہ یہ کی بہت سارے لوگ یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جو توبہ کیا اللہ رب العالمین کے سامنے جو غلطی ہو جانے کے بعد وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے کیا تھا اللہ تعالی نے ان سے پوچھا کہ کیسے معلوم ہوا کہ محمد کے وسیلے سے دعا کر رہے ہو صلی اللہ علیہ وسلم تو انہوں نے کہا تھا کہ اے لا عرش پر لکھا ہوا جبکہ یہ روایت یہ حدیث ضعیف ہے بلکہ موضوع ہے منگڑت ہے فبریکیٹڈ ہے بنائی ہوئی ہے کسی انسان کی لہٰذا یہ کہنا کہ آدم علیہ السلام نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کی تھی یہ غلط بات ہے اللہ رب العالمین نے ان دونوں کو دعا سکھائی جیسا کہ اللہ نے کہا فَتَلَقَّ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ آدم اور حوّہ کو ان کے رب کی جانب سے کچھ کلمات ملے ان کو کہہ کر کے ان لوگوں نے اللہ سے معافی مانگی وہ کلمات کیا تھے اے ہمارے رب ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا اگر تُو نے معاف نہیں کیا تُو نے ہم پر رحم نہیں کیا تو ہم یقینی طور سے خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے ایک اور بات کہ انسان میں اور شیطان میں فرق یہ ہے کہ انسان سے غلطی ہوئی تو انہوں نے اس غلطی پر اللہ سے معافی مانگی اور ابلیس یعنی شیطان سے غلطی ہوئی تو اس نے اللہ رب العالمین سے معافی نہیں مانگی بلکہ الٹا اللہ کے سامنے خجت قائم کرنے لگا اور اللہ سے انسانوں کو گمراہ کرنے کا وعدہ کیا کہ اللہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا تو یہ حضرت آدم علیہ السلام کے تعلق سے ایک بات کہ انہیں جنت سے جو زمین پر بھیجا گیا وہ غلطی کی وجہ سے نہیں بلکہ اللہ نے ان کی تخلیق انسانوں کی تخلیق زمین کے لیے ہی کی تھی اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ ہم سبی کو قرآن و حدیث کی باتوں کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین وصل اللہ علیہ نبی کریم والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی فائدہ مند اسلامی ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن